اسلام علیکم ایوز کیا حال ہے ٹھیک کیا امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے اور اللہ پاک آپ کو ہمیشہ سلامت رکھے آج میں آپ کے لیے چکی بنا رہی ہوں جو کہ میں خروٹ اور مونگ پھلی کی چکی بناوں گی اور یہ بہت ٹیسٹی ہوتی ہے اور موسم بھی آپ کو بتا ہے سردیوں کا اور سردیوں کی یہ خاص اغات ہوتی ہے تو آسان ہی ہے اتنی بہت مشکل نہیں ہوتی ہے تو چلیں سٹارٹ کرتے لیکن اس سے پہلے ایک اچھی بات اس کے اوپر میں آئل لگا رہی ہوں ایک کب میں نے گوڑ لی ہے دیسی گوڑ لی ہے میں نے ہلکی آنچ پہ آپ نے اس کو میلٹ کرنا ہے بہت تیز آنچ آپ نے نہیں رکھنی ہے ورنہ یہ جل جائے گا اور بہت ہلکی آنچ پہ یہ پکتا ہے اور میں نے اس میں علائچی ڈالی ہے علائچی سے اس کی اور خوشبو اچھی ہو جائے گی چکی کی گوڑ ہمارا ملٹ ہو رہا ہے وان ٹیبل سپون میں اس میں گھیڑ آ رہی ہوں ملٹ یہ ہو چکا ہمارا سلکی آنچ پہ آپ دیکھ رہے ہیں اس کو میں پکا رہی ہوں اور میں ہلکا ہلکا اس کو چیک کرتی رہوں گی پانی میں ڈال کے کہ یہ کتنا تیار ہو چکیا ہمارا بیٹر پانی میں ڈال ہے میں نے اس کو چیک کرتی ہوں کہ یہ بیٹر تیار ہوا ہے کہ نہیں نہیں ابھی نہیں ہوا ابھی تھوڑی سی دیر اور ہم اس کو پکائیں گے کیونکہ اب یہ نرم ہے چلیں ایک دفعہ پھر چیک کرتی ہوں میں اس کو اب یہ تیار ہو چکا ہے ماشاءاللہ کیونکہ اب یہ ڈالا ہے تو اس پر کرسپی پانی آ چکا ہے اس میں ایک کب میں نے اکھروڑ لیے تھے ان کو میں نے پیس لیا تھا پاؤنڈر فارم میں بنا لیا تھا میں نے اس کو اور میرے پاس سوڑے سے تل بھی تھے وہ بھی میں نے اس میں ڈال دیے تھے تو اس میں بہت اچھا ٹیسٹ ہو جاتا ہے موگ پھلی میں نے جو لی تھی وہ میں ایسی موگ پھلی ڈال لوں گی اس کا میں نے پاؤنڈر نہیں بنایا تھا صرف میں نے اکھروڑ کا پاؤنڈر بنایا تھا یہ چکنے کے اوپر میں نے ڈال دیا تھا اور بیلنے کی بدل سے میں نے اس کو بیل لیا ہے اور ابھی یہ تھوڑا سا ڈھیلا ڈھیلا ہے تو اس کو میں کٹ لگا لوں گی کیونکہ یہ بعد میں پھر اتارنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے چوری سے میں نے کٹ لگا لیا ہے چوری سے میں نے کٹ لگا لیا ہے تاکہ یہ آسانی سے ہمارے یہ پیس نکل آئیں اور جب یہ ٹھنڈا ہوگا تو یہ بہت کرسپی سا بان جاتا ہے ابھی تو تھوڑا سا ڈھیل ہے یہ یہ جو سائٹ کے پیس بچے میں ہیں نا ان کو میں نکال لوں گی فالتوں جو ہیں تو ان کے میں بال بنا لوں گی تو یہ جب گرم گرم ہوتا ہے تو یہ بال بان جاتے ہیں اگر یہ سخت ہو جائے گا تو پھر یہ نہیں بنیں گے تو میں نے سائٹوں سے نکال لیا تھا اور یہ بال میں نے بنا لیا یہ چکی اور ہمارے بال تیار ہو چکی ہیں ماشاءاللہ بہت اچھے بننے ہیں آپ بھی گھر پہ یہ بنائیں لازمی ٹرائک کریں اور مجھے کمنٹس کر کے بتائیں اور اگر آپ کو یہ میری ریسپیز پسند آ رہی ہیں تو مجھے کمنٹس کر کے بتائیں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں میری ویڈیو کو اور دعاوں میں مجھے یاد رکھیں اللہ پاک آپ کو ہمیشہ اپنی حفاظت میں رکھیں اور صحت تندرستی والی زندگی عطا فرمائے آمین اللہ حافظ